اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم سیکھیں گے کچھ نئی انگلیش فکیبلری ان کا مطلب اور کچھ سادہ فکرات ان فکرات کو آپ روزانہ استعمال کرنے سے اپنی انگلیش کو بہتر بنا سکتے ہیں دوستو روزانہ انگلیش سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنیملی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس ہیپی ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوش تو فرس سنٹینس ہے وہ خوش ہے شیز ہیپی وہ خوش ہے شیز ہیپی وہ کافی خوش نظر آتا ہے وہ کافی خوش نظر آتا ہے سیم کا مطلب ہوتا ہے نظر آنا یہ لگنا اس خبر نے مجھے خوشی دی اس خبر نے مجھے خوشی دی یا اس خبر نے مجھے خوش کر دیا دا نیوز میڈ می ہیپی نیکس برڈ ہے ہمارے پاس پاپولر پاپولر کا مطلب ہوتا ہے مقبول یا مشہور سفید کار کا ایک مقبول رنگ ہے سفید کار کا ایک مقبول رنگ ہے اب کیا مقبول ہے یا اب کیا مشہور ہے نوجوان لوگ مقبول موسیقی پسند کرتے ہیں نوجوان لوگ مشہور موسیقی پسند کرتے ہیں ینگ پیپل لائک پاپولر میوزک نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس کانسرن کانسرن کا مطلب ہوتا ہے تشویش یا فکر یا فکر مند تو فرس سنٹینس ہے میں بہت فکر مند ہوں I am very concerned میں بہت فکر مند ہوں I am very concerned میں آپ کی تشویش کی تعریف کرتا ہوں I appreciate your concern میں آپ کی تشویش کی تعریف کرتا ہوں I appreciate your concern appreciate کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا آپ کو کس چیز کی فکر ہے What are you concerned about آپ کو کس چیز کی فکر ہے What are you concerned about next word ہمارے پاس buy buy کا مطلب ہوتا ہے خریدنا مجھے ایک خریدنا چاہیے I must buy one مجھے ایک خریدنا چاہیے یا مجھے ایک ضرور خریدنا چاہیے I must buy one وہ گاڑی نہیں خرید سکتا He cannot buy a car وہ گاڑی نہیں خرید سکتا He cannot buy a car یا he can't buy a car Next sentence ہے براہ کرم چند سیب خریدیں یا مہربانی کر کے چند سیب خریدیں Please buy a few apples براہ کرم چند سیب خریدیں Please buy a few apples few کا مطلب ہوتا ہے چند Next word ہے ہمارے پاس Season Season کا مطلب ہوتا ہے موسم تو پہلا سنٹھینس ہے موسم سرما میرا پسندیدہ موسم ہے Winter is my favorite season موسم سرما میرا پسندیدہ موسم ہے Winter is my favorite season Favorite کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے The rainy season has started بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے The rainy season has started Next sentence ہے آپ کو کون سا موسم سب سے زیادہ پسند ہے Which season do you like the best آپ کو کون سا موسم سب سے زیادہ پسند ہے Which season do you like the best Next word ہے ہمارے پاس rise Rise کا مطلب ہوتا ہے اٹھو یا چڑھنا یا بڑھنا آپ اٹھ سکتے ہیں You may rise آپ اٹھ سکتے ہیں You may rise درجہ حرارت بڑھ رہا ہے The temperature is rising درجہ حرارت بڑھ رہا ہے The temperature is rising جلدی اٹھنا اس کی عادت تھی It was her habit to rise early جلدی اٹھنا اس کی عادت تھی It was her habit to rise early Early کا مطلب ہوتا ہے جلدی Habit کا مطلب ہوتا ہے عادت Next word ہے مارے پاس bit Bit کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا یا تھوڑا سا To first sentence ہے मैं تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں I am a bit tired मैं تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں I am a bit tired मुجھے تھوڑی بھوک لگی ہے I am a bit hungry मुجھے تھوڑی بھوک لگی ہے I am a bit hungry मुجھے پرواہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہے I do not care if it is a bit cold मुجھے پرواہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہے I do not care if it is a bit cold I don't care if it is a bit cold Next word ہے مارے پاس nearly Nearly کا مطلب ہوتا ہے تقریبا To first sentence ہے मैं تقریباً ایک کار سے ٹکرا گیا تھا I was nearly hit by a car मैं تقریباً ایک کار سے ٹکرا گیا تھا I was nearly hit by a car تقریباً چھے بج رہے ہیں It is nearly six o'clock تقریباً چھے بج رہے ہیں It is nearly six o'clock Vahab تقریباً سو چکا تھا Vahab was nearly asleep Vahab تقریباً سو چکا تھا Vahab was nearly asleep Next word ہے مارے پاس Immediately Immediately کا مطلب ہوتا ہے Foreign Foreign واپس آ جائیں Return immediately Foreign واپس آ جائیں Return immediately وہ فوراں چلا گیا He left immediately وہ فوراں چلا گیا He left immediately Next sentence ہے مجھے اس کی فوری ضرورت ہے I need it immediately مجھے اس کی فوری ضرورت ہے I need it immediately Next word ہے مارے پاس Economy Economy کا مطلب ہوتا ہے معیشیت معیشیت خراب ہے The economy is bad معیشیت خراب ہے The economy is bad ہرتال سے ملکی معیشیت متاثر ہوئی The strike affected the nation's economy ہرتال سے ملکی معیشیت متاثر ہوئی The strike affected the nation's economy Strike کا مطلب ہوتا ہے ہرتال Effect کا مطلب ہوتا ہے متاثر Next sentence ہے معیشیت کیسی ہے How is the economy معیشیت کیسی ہے How is the economy دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں Thank you موسیقی